موسیقی کہ کافی ساری باتوں پر ڈسکس کروں سیاسیات پر ڈسکس کروں اور یہاں پر ہمارے جو ایمین ایز ایم پی ایز ہیں اور ساتھ ہی یہاں کے جو لوکل قسم کے سیاستدان ہیں ان کی تھوڑی سی وہ کچھ باتیں ٹچ کروں کہ وہ اپنے علاقے کے لئے کیا کام کر رہے ہیں ترکیاتی کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یا پھر وہ لوگ سرکار کو کھا رہے ہیں یا وہ لوگ اپنے پریویٹ ایجنٹس جو ہیں وہ سرکاری دفاتر میں تھانو میں ٹاؤن کامیٹو میں یونک کانسل کے آفیسز میں بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے تو چونکہ جب ہم اس حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں تو دوستو یہاں کی جو لوکل سیاست ہے اس کے اندر ایک حالت سے مجھ جاتی ہے اور پھر ان کے جو چہیتے ہیں وہ انتہا پسندانہ رویوں پر ادھار آتے ہیں اور پھر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں تو جب میں نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹیں کی جو کہ میری پوسٹیں خالصتا اپنے وصیب کی ترقی کے لیے تھیں اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ڈسکس کروں ایسے معاملات کہ جن کی وجہ سے ہمارے علاقے میں کام نہیں ہو رہا ہے جن کی وجہ سے ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ مکمل طور پر کرنیپ ہو چکے ہیں اور ہائی جیک ہو چکے ہیں ان لوگوں سے تو اس حوالے سے میں نے باتیں کی پوسٹیں کی تو اس پر دوستو میرے خلاف ایک سخت قسم کا اور خطرنا قسم کا لاوات اپنے لگا کیونکہ ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی ترقی ہو اور اس میں کسی قسم کی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں ہم خامخواہ کسی کو نشانہ بنایں چونکہ میری سوچ ہوتی ہے بلکہ میرا مقصد بھی ہوتا ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں ایکارڈنگ ٹو لا بات کروں تو دوستو اب جو کہ جو میں نے پوسٹیں کی تھی مجھے ایک افسر ہے دوستو نے کہا کہ یا آپ چھوڑیں ایسی پوسٹوں کو ڈیلیٹ کر دیں چونکہ میں لوکل قسم کی پوسٹیں اپنے فیس بک ایڈی کے اندر نہیں رکھتا اور میری کوش جو تھی ہے کہ میں کسی طرح سے قومی اور انٹرنیشن لیول کی پوسٹیں کروں اور ایسے تجزیت پیش کروں کہ جو قومی سطح پر اور انٹرنیشن سطح پر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یا بلکوامی جو ادارے ہیں پوری دنیا کے اندر جو کام کر رہے ہیں مصبت کام پوزٹیف قسم کے کام تو انہیں کسی قسم کی مشاورت دوں تو یہی میرے پسندیدہ موضوعات ہوتے ہیں چونکہ لوکل قسم کے جو دو ٹکے کے سیاستدان ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں ان پر ڈسکس کروں کیونکہ وہ بیچارے خود چاہتے ہیں کہ ہماری ریٹنگ بڑھے اور جب وہ وہی لوگ دیکھتے ہیں کہ منشاہ فریدی ہمارے اوپر تجزیہ کر رہا ہے تو اس کی ایک طرح سے بہت بڑی ریٹنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اس قسم کی جو بدنامی ہے ان کے لیے شاید منفع بخش ہوتی ہے تو میں نے چونکہ وہ پوسٹیں جو تھیں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں محض اس وجہ سے کہ مذرتیں آنا شروع ہوئیں کہ یہ رہاں مذرت کرتے ہیں اگر ہم نے آپ کی خلاف کوئی باتیں کی اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ مجھے دھمکار ہیں وہ میرا کیا کچھ کر سکتے ہیں تو دوستو محض اس وجہ سے میں نے وہ پوسٹیں ڈیلیٹ کی ہیں اور فی سبیل اللہ ڈیلیٹ کی ہیں اور میری میں نے انہیں ایک طرح سے مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ بس خیر جو بھی مقصد ہوا میں نے انہیں ڈیلیٹ کر دیا کہ کسی طرح سے یہ تماشہ نہ لگا رہا ہے اور یہ لوگ کا سیاسدان خود کو بہت بڑا ناثابت کرنے لگ جائے لیکن چونکہ ایم این اے کی شاہی تھی سارا کچھ تو اس وجہ سے میں نے وہ پوسٹیں کی کہ وہ مجھے ٹارگٹ کرانا چاہتے تھے اور اس کے جو چاہیتے تھے وہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے میرے خلاف مختلف قسم کے ہتھکنڈے یوز کر رہے تھے اور فتوہ بازی پر اتھر آئے تھے تو خیر میرا مقصد کہانے کا یہ تھا کہ میں نے ان کا صرف کچھا چٹھا کھولا اور وہ لوگ یقینا نگے ہوئے اور انہوں نے ایک طرح سے مذرتیں کرنا شروع کر دیں اور سراسیمگی میں مجھے پریشرائز بھی کرنا شروع کر دیا تو دوستو یہ تو تھی ایک بات کہ جو میں میں نے وضاحت کی آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا واقعہ پیش ہوا مظفرگر کے اندر مظفرگر میں اس کے علاقہ ایک شاہ جمال وہاں پر ایک بچے کے ساتھ بدکی باش قسم کے لوگوں نے عباش قسم کے لوگوں نے جو کہ بہت بڑے بدماج تھے اپنے علاقے کے ان کی بہت بڑی دہشت تھی انہوں نے ایک معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی تو پھر اسے انہوں نے فائر مارتے جب اس بچے نے انکار کیا تو دوستو یقین کیجئے فائر بھی ایسی جگہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی درندگی اور ان کی حوث پرستی کی بہت ہی بری مثال ہے تو چونکہ وہ بچہ اس وقت ملتان میں زیرے علاج ہے اور جو ملزمان ہیں میرے خیل میں کچھ ملزمان بھی ٹریس ہو چکے اور اریسٹ بھی ہو چکے ہیں وہ امید ہے کہ پوریس ان کی خلاف کار بھی کرے گی لیکن یہاں پر جو کہ بہت سر قسم کے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں بہت سر قسم کے لوگ ان بہت بڑے بتماشوں کی جو ہے نا سرپستی کرتے ہیں تو وہ لوگ میں نہیں سمجھتا کہ انصاف دلانے دیں لیکن ہمارے قانون نفس کرنے والوں کو چاہیے ہمارے قانون نفس کرنے والے اداروں کو اور ایسے ارباب اقتدار کو چاہیے سیاسی اور سماجی شخصیت کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو اس خلاف بہت بڑی وصیصتہ پر کار بھی کریں تاکہ آئندہ یہ لوگ اپنی طاقت حاصل نہ کریں اور معصوم شہریوں پر معصوم بچوں پر اس طرح کے ظلم نہ کریں تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ میرا یوٹیوب چینل مرشہ فریدی افیشن سبسکرائب کر دیں پیل ایک آن پرس کریں اور ساتھ ہی آپ کو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں اور ساتھ ہی دوستو کمنٹ کرنا بھی مت بولیے گا تینکیو شکریہ خدا فیز